سکشہ جیسے بڑے بیواغ ملا ہے اور منیش سی شودیا کے آپ آفس میں ہم دیکھ رہے ہیں تذبیریں بھی جو ہیں وہ منیش سی شودیا کے لگائے ہوئے ہیں کیا اس دن تذبیروں سے کیا سندیس دینا چاہتے ہیں دلی والوں کو دیکھیں کے اندر سرکار نے ہمارے دو سینئر مندریوں کو منیش سی شودیا جی کو ستیندر جین جی کو جھوٹے آروپوں میں جیل میں ڈال دیا ہے کیوں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دلی میں جو اچھا کام ہو رہا ہے چاہے سکول میں ہو چاہے ہسپتالوں میں ہو چاہے محلہ کلینک میں ہو اس کام کو روکا جائے لیکن اب ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مشکل سمیں میں بھی دلی کے لوگوں کا کام ہوتا رہے اور اس ذمہ داری کو جب تک منیش جی اور ستیندر جی جیل سے واپس نہیں آ جاتے ہم اپنی پوری محنت کے ساتھ نبھائیں گے آپ نے آج پت بھار سمالا ایجوکیشن ایک بڑا موڈل مانا جاتا ہے دلی اور دلی سرکار کا کیا پراتمکتائیں رہیں گے آپ کی کیونکہ اب منیش جی نہیں ہے کیا ان کے کام کو آگے بڑھانا ہے یا کچھ اور بدلاؤ کرنے ہیں آپ کو جو انہوں نے سوچا ہوگا دیکھئے میں بہت اپنے آپ کو بھاگیوان مانتی ہوں کہ مجھے منیش جی کے ساتھ ہی ایجوکیشن میں کام کرنے کا موقع ملا ہے ان کی منٹرشپ میں سیکھنے کا موقع ملا ہے تو دلی کے سرگاری سکول جن پہ منیش جی پشلے آٹھ سال سے کام کرتے ہیں آئے ہیں ان میں شکشہ کا سر اور بہتر ہو سکے وہ پرائیوٹ سکولوں سے جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں جس طرح سے ہمارے بچوں کا آئی ٹی جے ای میں ایڈمیشن ہو رہا ہے جس طرح سے ہمارے سکولز اور سپیشلائزڈ ایکسلنس کو پورا دیش اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو اسی کو آگے لے کے جانا ہماری ذمہ داری ہوگی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹویٹی فور